اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹک ٹاک ہوں اور جی نئے دن نئے ولوگ کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں آپ سب لوگ کیسے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور یہاں بھی جی آج جو ہے مشن ناشتے کے بعد یہ تھا کہ میں تھوڑی بہت جو چیزیں لے کر آئی تھی گھر کی ٹماتر شماتر اور لیسن اترک ختم ہوا ہوا تھا تو بیلے کا ساتھ ہی پیپریشن کر لیتی ہوں اور ایت پر بھی چل جائے گا تو جب میں نے فریزر دیکھا تو فریزر کا ستیہ ناس ہوا ہوا تھا یہ میں نے رمضان سے پہلے سٹارٹ میں صاف کیا تھا اور اس کے بعد میں نے صاف نہیں کیا اور مجھے اتنا برا لگ رہا تھا میں نے کہا تھا کہ ہفتہ ایک اور گزار لوں گی لیکن اتنا جب اس کو کھولا نا تو دل خراب ہو گیا کیونکہ میں نے یہ چیزیں رکھنی تھی پھر میں نے کہا اس کو نکالوں گی پھر رکھوں گی تو اس کو صاف کر لیتی ہوں فریزر کو میں نے اچھی طرح نیٹ کلین کر لیا تھا اور فریز جو ہے وہ میں نے نہیں صاف کیا تھا کیونکہ نیچے والے جو پوشن میں وہ میں ایک دو دن بعد اس کو ہاتھ مارتی رہتی ہوں صاف کرتی رہتی ہوں جو چیز ہوتی ہوتی ہوں جو جو چیز ہوتی ہے میں وہ کر لیتی ہوں تو یہاں میں دھنیا پودینہ ٹاماٹر سبز مرچیں لسین ادرک یہ سب لے کر آئی تھی کیونکہ میرا سب ختم ہو گیا تھا تو میں نے بنانا تو تھا ہی ایت لیکن ساتھ میں نے کہا چلے ایت کا بھی کر لیتی ہوں کہ ایت کے کچھ دن گزر جائیں گے اور یہ چیزیں تو پھر لائف کے ساتھ آتا ہے جب ختم ہوتی ہے تو بنانی تو پڑتی ہے یعنی کہ ہم اس کو کوئی بہت زیادہ سٹاک کر لیں یا اس طرح نہیں اور مجھے بہت زیادہ سٹاک جو ہے نا اتنا پسند بھی نہیں ہے مجھے ہی ہوتا ہے کہ پندہ دی بیس تین پچیس دن بعد مجھے یہ دوبارہ چیزیں بنانی پڑے یہ نہیں کہ میں دو دو تین تین مہینے بنا کے تو اس کو سٹاک کر لوں اگر زیادہ پرانا ہو جانتا ہے میں تو اس کو بالکل بھی استعمال نہیں کرتی اور اس میں وہ مزا نہیں ہوتا ہے بس پندہ بیس دن جو چیز چل جائے وہ ہی مزا ہے تو ابھی ایت کے جتنے بھی دن نکال دیئے تو ٹھیک ہے پرنہ لسن تو میں کافی سارا چھیل کے رکھ لیا تھا اور اترک جو ہے بس مکس کرنا ہوتا ہے بنا لوں گی اور لسن اترکہ سب سے پہلے پیسٹ بنایا تھا ساتھی میں نے ٹوماتر جو ہیں وہ بوائل کرنے رکھ لیا تھے اس کی میں اچھی طرح پیوری بنا لوں گی اور ٹوماتر جو ہیں میں اس کو بوائل کر کے اس کے چھلکے اتار کے پھر پیوری بناتی ہوں کچھے ٹوماتر کی میں نہیں بنا کر رکھتی وہ میں جو بلکل پسند نہیں ہے اور کچھ لوگ چھلکوں سمیتی بنا کر رکھ لیتے پتہ نہیں کیسے کوکنگ کر لیتے مجھے ٹوماتر جو ہیں اس کے چھلکوں کے ساتھ کوکنگ کرنا بہت برا سا لگتا ہے مطلب اپنی اپنی پسند ہے ہاری کی اور سب کچھ ایسے ہی ہوتا ہے تو یہاں بیچی ساتھی پودینے والی چٹنی بھی ختم تھی اور یہ میں چٹنی بلکل بھی ختم ہونے نہیں دیتی اس لیے کہ یہ مجھے پسند ہے اور میں ہر کھانے کے ساتھ کھاتی ہوں اور میں بناتی بھی ہوں چاہے شرمت کیری شوربے والا سالن کوئی بھی سالن ہو میں اس کے ساتھ کھا لے دیوں جس کے ساتھ اس کا کوئی کمبو نہیں ہوتا لیکن میں بنا لیتی ہوں اور میں کھا لیتی ہوں تو یہاں پہ ساتھ ہی لگے ہاتھوں میں نے پودینے والی چٹنی بھی بنا کر رکھ لی تھی اور گرمیوں میں تو آپ کا پتہ ہے آج کل یہ اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں اور ساتھ یہ ایک ٹوماتر کی پیوری بھی بن گی تھی جو جو میری چیزیں بنے تھی وہ میں بنا رہی تھی اور یہ میرا پچھلا تھوڑا سال ٹوماتر رہ گیا تھا جی دو چیزیں میں نے ریڈی کر لی تھی اور پیوری بھی میرا ہفتہ دس سن نکال دیتی ہے اور پھر تھوڑی ایت کے لیے اور بنا لوں گی جتنے دن چل گئی میں چلا لیتی ہوں اب یہ نہیں کہ میں اتنا زیادہ بنا لوں بس اتنا کر لیتی ہوں کہ جو ہفتہ دس سن آسانی سے پیوری کا گزر جائے تو یہاں بھیجی ہم جو بھی کام کرتے ہیں اور جو بھی کچھ کرتے ہیں اچھے کی امید ہونی چاہیے اور انشاءاللہ اچھا ہی ہوتا ہے تو ابھی تو فیلحال قربانی کا جانور بھی لینا ہے کوئی سمائنیاری کیا لیں تو یہاں پھر جی وہاں تک میرا جو ولوگ تھا ختم ہو گیا تھا یہ نیکسٹ ایک کا شروع ہو گیا تھا کیونکہ اس کے بعد میں نے بہت چھوٹے چھوٹے کام کیے تھے جو میں نے کرنے تھے اور ایک یہ بھی بات ہے کہ کچھن کا جو ہے سامان وہ میں لے آئی ہوں یعنی کہ شیٹے میٹے جو بھی چاہیے ہوتی ہیں کچھن کے کیپنٹ کے لیے وہ ہم نے لے لیا ہے لیکن کارپنٹر کے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے تو دیکھیں کہ ات سے پہلے بنتا ہے یہ بات میں بنتا ہے یہ مجھے اب کچھ کنفرم نہیں ہی ہے کیونکہ دین بھی بہت تھوڑے رہ گئے ہیں اور گرمی بھی بہت زیادہ ہے اس لئے میرے ولاک جو ہے سلو ہو گئے ہیں اور آج کل تھوڑے سے شورٹ موٹ ٹال کے تو اپنے چینل کو تھوڑا سا رکھ لیتی ہوں رننگ میں کہ چلتا رہے کچھ نہ کچھ تو اس لئے تو نیکسٹ دی تھا اور میں نے آج جو ہے بہت دین بعد انڈا اور بریٹ بنایا تھا میرا بہت زیادہ دل کارا تھا جب سے گرمی آئی ہے زیادہ میں نے گین کر لیا تھا رمضان کی وجہ سے کیونکہ ہم نے بہت کریم چٹے اور ماتے بنائی ہیں چکھا کھا کے تو بس بہت جو ہے بھڑ گیا تھا تو اس کو کم کرنا ہے اور کم کرنا مشکل ہوتا ہے بڑھانا بہت آسان ہوتا ہے تو اس کے تھوڑا سا میں ان چیزوں سے دور تھی لیکن آج جو ہے ایک دن تو چٹنگ کا ہوتا ہے دفتے دس دن بعد تو وہ چٹنگ دے تھا اور چل رہا تھا تو آج تھوڑی بہت میں نے جو ہے نا پرانی روٹین کی طرح کھانا کھایا اور ناشتہ کیا لیکن اب بھوگ جو ہے میری تھوڑی کم ہو گیا کیونکہ وہ جیسے ہی آپ کر لو تو اسی طرح ہو جاتا ہے لیکن فیل ہو رہا ہے کہ تھوڑا سا ویڈ جو ہے کم ہوا ہے کرو تو میں کہتا ہی ہو جاتا ہے تو یہاں پر جی ناشتہ ماشتہ جو ہے میرا ساسک بن رہا ہے اور باقی جو کام ہے گرمی اتنی زیادہ ہے کہ کوئی سمائی نہیں آتا بس بڑی مشکل سے نا گھر کے صفائی صفوی ہو پاتی ہے اور صفائی بھی آج کل آپ کو بتا ہے شام کو ایسے ہوتا ہے کہ ہوای چلتی رہتی ہیں اور اتنی خوش کھوائے ہیں اس کے ساتھ مٹی آپ کو بتا ہے اندر گھروں میں گھستی رہتی ہے ڈسٹنگ ہوتی رہتی ہے تو اس کو میں ساف کرتی رہتی تو یہ دیکھیں یہ چیزیں بنی ہوئی تھی تو یہ میری چیزیں نکالو اور کوکنگ کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے لسن ادرک بنا ہوا تھا پیوری بھی بنی ہوئی تھی اور یہاں پہ قدو بڑھا ہوا تھا اس کو میں نے کش کر لیا تھا میں نے کہا چلو قدو کا رائتہ بھی ساتھ بنا لیں گے اور یہاں پہ اسی شملہ مرچ ایک میرے بغس پڑی ہوئی تھی تو میں نے اس کو نکالا اور اس کو کٹا کیونکہ فریج کی جو پالتو چیزیں ہوتیں اس کو میں اے دو دن بعد اس کو دیکھ لیتی ہوں استعمال کرنے میں جو آتی ہوں وہ کر لیتی ہوں اس کو میں اس طرح نہیں رکھتی تو ساتھ ساتھ سفائیاں چل نہیں تھی اور بس ناشتہ کیا ہے تھوڑا سا خبر شبریں دیکھتے ہیں اور اب اس کے بعد جو ہے کھلارا شلارا اٹھاتے ہیں اور آج کل جو کولر مطلب اس کی بھی بہت زیادہ ضرورت پڑی ہی ہے اور اس کے بغیر بھی گزارہ نہیں ہے اسی تو میرا نہیں ہے کیونکہ لگاوا تھا لیکن اسی کا اس کا کوئی نہ کوئی ایشیو رہتا تھا تو ہم نے جب گھر سیٹ کروایا تھا تو اس کو نکال دیا تھا اب دیکھتے ہیں نیا لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں پہلے میں نے کہا کچن سیٹ کروا لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا ایک دو اور کام ہیں وہ کروا کے تو پھر ہم اسی کی طرف جائیں گے تو یہاں بے جی ساتھی ککنگ شکنگ جو میرے کچن میں ہی ہوتا ہے کہ میں ساتھ ساتھ کام کر لیتی ہوں اور ایک ٹائم میں بہت سارے کام جو شروع کی ہوتے ہیں لاسٹ میں جب میں کوکنگ کرتی ہوں اور پھر باقی کام کرتی ہوں تو آٹا نہیں تھا آٹا دیکھا تو آٹا ختم ہے اس کو آٹا کون کے رگ لوں گی پر آشیت میں نے دھوکے رگ لی تھی اور ساتھی آٹے کو میں گھیلا کر رہا ہی تھی اور پھر باہر چلی گی تھی یہ دیکھیں کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی وجہ سے میں گھر روز ساف کرنا پڑتا اور دھونا پڑتا اور سارے مجھے کہتے ہیں آپ کی تو فیملی اتنی چھوٹی ہے آپ کے گھر گھنڈ کون سے آگیا جب میں کہتی ہوں نا اتنا ٹائم سفائیوں پر لگتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ میرے گھر تو گھنڈ ہوتا ہی نہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کتنا گھنڈا ہوتا ہے اور ہمیں پروپر جیسے ایک بڑے گھر کی سفائی کرنی پڑتی ہے ویسے ہی کرنی پڑتی ہے یہ نئی کے فیملی چھوٹی اور بڑی ہے کہ تو سفائی نہیں ہوتی تو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کتنا زیادہ کچھرا نکلا ہے اور یہ کچھرا جو ہے نا آج کل آپ کو ہوتا ہے ہواں چلی ہوں ہواں اتنی خوش کے جس کی وجہ سے جل بھی خراب ہو رہی ہے ہاتھ ماؤں بھی خراب ہو رہے ہیں خوش خوش کیوں سے کیونکہ ہواں میں نمی نہیں ہے تو اس لیے ایسے لگتا ہے آج میں کوئی خبر نہ ہوا پھڑ رہی ہوں نان سٹاپ کافی دن بہت بہت سفر کر رہی ہوں کیونکہ ٹریک سے اتر جاؤنا تو پھر ٹریک پہ آنا بڑا مشکل ہے تو یہاں پہ میرے توتے شوتے بھی بچارے گرمی میں تھوڑے نٹھال ہو جاتے تو اس لیے ان کو بورنگ کا تازہ پانی فریش لگاتی ہوں اور ساتھ ان کو تھنڈا تھنڈا پانی بھی ڈالتی ہوں اور تھوڑا تھوڑا شاور بھی کر دیتے ہیں تاکہ یہ کرمی سے تھوڑا سیٹ ہو جائیں تو مرچائے بھی ہوتے ہیں اس لیے ان کا بہت زیادہ خیال بھی کرنا پڑتا ہے اور ان کو بھی کھانا چھانا ڈال دیا تھا اور لاسٹ مومنٹ جو چل لے تھے صفائیوں کے وہ شروع ہی میں اور صفائی جو ہے وہ بھی نہ کرو تو ایسے لگتا ہے جیسے کچھ کیا ہی نہیں گھر گندہ ہو تو مجھے لگتا ہے بہت ہی بہت آپ سب کا بہت شکریہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ